سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مزمے ہوں گے جی تو آج ہمارے کچھنے بنے گا علو بہارے کی چٹنی سیم جو آپ لوگ شادیوں میں کھاتے ہیں سیم وہی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں علو بہارے کی چٹنی کی پہلے سب سے پہلے چیزیں نوڈن کر لیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے چیزیں نوڈن کر لیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ میں نے لے لیا جی علو بہارے 250 گرام ٹھیک ہے انہیں میں نے دھو گے دو گھنڈے پہلے بھگو دیا ہے ٹھیک ہے جی لیٹ کپ مجھے چاہیے ہوگا شگر کا لیٹ کپ شگر ہو گئی اور ہاف تی سپون مجھے چاہیے ہوگا علاچی پاورڈر کا ون وے فور تی سپون کالی مرس چاہیے ہوگی چار مرس فور تی سپون میں آپ لے لیں جی سرکے کی اور ونیگر جیسے کہا جاتا ہے ون تی سپون آپ نے بھر کے لے لینی ہے چار مرس کی اور آپ کو فورڈ کالر چاہیے ہوگا ریٹ چلتے ہیں اور رسپی کرتے ہیں اپنی سٹارٹ سب سے پہلے جی فلیم میں نے اون کر لیا ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن ہم پر کے پر رسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں جس طالو بخارے جس پانی میں میں نے بھگوئے تھے اسی پانی کے ساتھ اس کو میں نے ایڈ کر دینا ہے پین میں اس پانی کو آپ نے زائع نہیں کرنا یہ جس پانی میں نے بھگوئے تھے سیم وہی پانی آپ نے یوز کر لینا ہے پکارتے کے ٹائم یہ چلے گی ہمارے حلو بخارے ساتھ پانی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب سلو فلیم فلیم جو ہے وہ آپ نے سلو رکھنی ہے ہائی فلیم پر اسے نہیں پکانا ٹھیک ہے جی اب یہ پرسس سٹارٹ ہو گیا ہے آلو بخارے کی چٹنی اتنی زیادہ پسند کی جاتی ہے شادیوں میں اور اس کی بہت سیمپل سی ریٹسوی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایزی ہی گھر میں بنا سکیں ٹھیک ہے کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی سیمپل سی چیزیں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اور ٹیسٹ ایکزیکٹ آپ کو ملے گا وہی جو آپ لوگ شادیوں میں کھانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ مکس کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ کپ شپ کر لیتے ہیں مکس کر لی ہے جی اگر ایسے میری کوئی اچھی لگے تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ لوگ کے پیار کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھیں جی ہمارا بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس سٹیج میں ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے شوگر کو یہ ہمارے چلے گی جی شوگر اب شوگر کو مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اور اسے پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے سلو فلیم میں ہم نے اسے پکا لینا ہے فلیم ہائی نہیں رکھنے دیکھیں جی بوائل آنا ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس میں چمچہ بھی چلا رہی ہوں پانچ میٹے کے لیے اسے سلو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اچھے سے پانچ میٹے کے لیے اسے پکا لیتے ہیں اور دیکھیں پکنا یہ سٹارٹ ہو گیا ہے آلو بخارے جلدی جلدی اگر آپ اسے پکائیں گے نا تو یہ آلو بخارے جو ہیں اندر سے آپ کے کچھے رہ جائیں گے یہ میں آپ کو چھوڑ چھوڑی ٹپس تب اس لیے دے رہی ہوں کہ جب آپ پہلی بار بھی بنائیں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو تو سلو فلیم پہ پکانے دیں تاکہ یہ اندر سے اچھے سے جوسی جوسی سے اور بالکل آپ کے لیے دی ہو جائے ساتھ ہی میں نے اس میں ایت کر دی ہے جی سرکے کو وینیگر جسے کہا جاتا ہے وینیگر ہمارا چلا گیا ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہماری مکس ہو گئی ہے پکڑے ہے جی ہماری آلو بخارے کی چٹنی یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے لیکن چیز جو آہے وہ آپ کو پرفیکٹ انشاءاللہ ملے گی ٹھیک ہے ساتھ ہی اب اس میں ایٹ کر دیں گے کالی مرچ جسی ہوئی یہ ڈال دی ہے اور الائچی پاورڈر بھی اس کے ساتھ میں نے ایٹ کر دینا ہے یہ الائچی پاورڈر چلا گیا ہے اسے اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مزید اسے ساتھ ایک منتے کے لیے ہم لوگ دیں گے کہ یہ صحیح سے پکے کچھ اس میں فرق نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اتنا جب یہ پک جائے گا آپ کو خود اس میں فرق پتا لگے گا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ووڈ کلر ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ووڈ کلر ہمارا چلا گیا اور یہ اب مزید پکنا ہے اب اس سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پتلی چاہیے ٹھیک ہے نارمل چاہیے کتنا پکانا ہے کتنا آپ کو اس میں جو اس کی چاشنی ہے وہ آپ کو کتنی چاہیے میں اپنے حساب سے رکھوں گے کہ مجھے کتنی چاہیے یہ دیکھیں زبردست رسپی ہے اگر آپ اس کی دعوت کر رہے ہیں تو یہ بنا ڈالیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر کیا یہ مزہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری چٹنی ریڈی ہونے کو ہے یہ دیکھیں دو منٹے کے لئے میں اسے اور پکاؤں گی کہ تھوڑا سا پانی جو ہے چاشنی اس کی گاڑی ہو جائے اور کلر جو ہے مزید نکھر گیا جائے چھوٹ چھوٹی ٹپس آپ کو اس لئے دیتی ہوں ساتھ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کی چیز پر افیکٹ بنے پہلی بار میں یہ یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری جو ہے علو بہارے کی چٹنی اب میں نے ساتھ اس میں ایٹ کر دینے ہے چار مرس یہ دیکھیں کیا اس کا فائنل ٹچ اور کیا یہ فائنل لک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہماری جتنی تیار ہونے کو ہے بس ایک منٹ کے لئے میں اسے اور پکاؤں گی کیونکہ ابھی ہی میں نے اس میں چار مرس ڈالے ہیں اور جتنی مجھے ٹھک چاہیے تھی وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں جی اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے یہ مکس ہو گئی بس مجھے اتنی گھاڑی چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے حساب سے رکھ لیں مجھے بس اتنی گھاڑی چاہیے یہ بالکل اندر سے اس کے کلر میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ علو بہارے اندر سے اگزیکٹ پکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بس جی میں ابھی آتی ہوں واپس اس کی فائنل لک کے ساتھ مجھے اتنی گھاڑی چاہیے تھی چٹنی اور اور میں آتی ہوں جی اس کی فائنل لک کے ساتھ ابھی واپس جی تو یہ ہے ہماری علو بخارے کی فائنل چٹنی کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو ریسی میری آج کی پسند آئی ہوگی اور ریسی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں مجھے یاد رکھیں اگر کوئی ریسپی اچھی لگے تو پریس سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ